بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کسٹر جیلی دودھ جو بہت ہی آسان اور بہت ملدار بنتا ہے تو اس سے پہلے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیلی آئیکن کے بٹن رو دبارہ مت بھولیے گا تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز ہماری آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں جیلی کسٹر دودھ کی تیاری کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے معذرت کے ساتھ کہ میرا گلہ بہت خراب ہے اور یہ تقریباً ویڈیو چار پانچ دن سے بنی پڑی ہے اور اس کو ایڈیٹ کرنا مشکل لگ رہا تھا آج کچھ گلہ ٹھیک ہویا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کی وائس آور کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اتنے دودھ میں بوائل آتا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے تخمہ لنگے دو چمچ اور اس کا مادے گلاس پانی میں بھگونے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پہ دیکھیں تخمہ لنگا ہمارا تیار ہو گیا ہے اور دودھ میں بھی بوائل آ چکا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے دودھ ہمارا اچھی طرح پک جائے گا تو یہ تھوڑا سا گھاڑا پانی سپائے گا تو وہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا اب یہاں پہ ہم نے ایک فرائی پین لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو کپ پانی اور اس کو ہم بوائل کر لیں گے جتنے دیر میں پانی میں بوائل آتا ہے تو یہاں پہ ہم کسٹرڈ کو مکس کر لیتے ہیں کسٹرڈ کے میں نے یہاں پہ دو ساشل یہ ہے کیونکہ دودھ میں نے لیا ہے ایک کلو تو اس کے اندر کم از کم چھار سے پانچ چمچ کسٹرڈ کے جائیں گے اور کسٹرڈ کے جو فلیور ہے میں نے بینیلا فلیور لیا ہے اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو آپ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم پاری ریا دودھ ڈال کے مکس کر لیں گے میں نے پانی ڈالا ہے یہاں پہ اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر کے اس کا پتلا سے ایک مکسر تیار کر لینا ہے بینیلا کسٹرڈ کو مکس کریں گے اچھی طرح اس کو ہم رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ یہ مکسر ہمارا تیار ہو گیا اور یہاں پہ جو ہم نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا اس میں بوائل آ چکا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے جیلی ایک پیکٹ تو یہاں پہ جیسے بوائل آیا ہے تو ہم نے اس کا جو جولہ ہے وہ بند کر دیا ہے اس کو بس مکس کرنا ہے کہ چینی جیسے اس کی مکس ہوگی اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر کے اس کو ایک بول میں ڈالیں گے تھنڈا کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو ہم نے بول میں ڈال کے تھنڈا کرنے کے لیے روم ٹمپریچر پر رکھ دینا ہے اور اسی طرح سے میں نے ریڈ کلر کی جیلی بھی تیار کی ہے اس کو بھی میں تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دوں گی تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے جو بچے دودھ نہیں پیتے اور جیلی کھاتے ہیں شوک سے یا کسٹر کھاتے ہیں تو وہ بہت شوک سے اس کو پی لیتے ہیں دودھ ہمارا یہاں پکنا شروع ہو گیا تھا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی کسٹر کا مکسٹر اور اس کو ہم چمت سے چلاتے رہیں گے اور ڈالتے رہیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ ہم یہاں پہ کسٹر نہیں بنا رہے ہیں کسٹر دودھ بنا رہے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا پتلا ہی رکھیں گے اور اس میں میں اب ڈال دوں گی چینی ایک کپ کے قریب پہلے میں نے اس میں ہاف کپ ڈالا تھا پھر مجھے اس کا مٹھا کم لگا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ابھی تھنڈا بھی کرنا ہے تو تھنڈا ہونے کے بعد میٹھا ویسے ہی کم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا میٹھا تیز رکھیں گے اب میرا ہاف کپ جو ہے چینی کا وہ اور شامل گیا ہے اور اس کب ہم چمت سے چلاتے رہیں گے اور ایک آپ کو ٹپ دیتی ہوں کہ جس وقت ہم کسٹر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو لکڑی کی چمت سے چلاتے ہیں تو کسٹر ہمارا بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا بھی بنتا ہے تو یہ ٹپاپ لازمی ٹرائے کیجئے گا کسٹر ہمارا بن گیا اس کو تھنڈا کرنے کے بعد میں نے ایک باول میں نکال لیا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے اس کو تین گھنڈے فریج میں بھی رکھا تھا فریج میں ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ یہ جمع نہیں بس تھنڈا ہو جائے اچھا سا چھلونا چاہیے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی تخمہ لنگا جو میں نے بھیگو کے رکھا ہوا تھا تخمہ لنگا کو رکھے ہوئے ٹائم زیادہ ہو جاتے تو اس کی ایسی شکل آ جاتی ہے لیکن تینشن کی کوئی بات نہیں ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دانے علیدہ ہو جاتے ہیں جیلی ہماری جم گئی ہے جیلی کو جمنے کے بعد میں نے فریج میں رکھ دیا تھا یہ بھی تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے کٹنگ کر لیں گے تو آپ اپنی مرزے سے چھوٹے موٹے باریک جیسے بھی اس کے پیسز کرنا چاہے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دودھ میں ڈلنے کے بعد بہت مزے کا اس کا جو شکل بھی لگتی ہے اور فلیور بھی بہت یمی لگتا ہے اب اس کو ہم شامل کر دیں گے دودھ کے اندر جو کسٹر دودھ ہم نے بنا کے رکھا ہے ساری جیلی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اسی طرح سے جو ہم نے گرین کلر کی جیلی بنائی تھی وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں اس میں کوئی اور کلر بھی اٹھ کرنا تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر پستہ بادام جو چاہیں تو وہ آپ اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے مثال تو سنی ہوگی کہ جتنا گھوڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا جتنی چیز آپ اس پر شامل کریں گے تو یہ اتنا ہی مزے دار ہوتا رہے گا لیکن یہ ویسے بھی بہت مزے کا بناتا ہے تو آپ اس کو رمضان میں لازمی ٹرائے کیجئے گا اگر آپ اس کے اندر تو خمل انگار ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن تو خمل انگار روزے میں تو بہت فائدہ دیتا ہے کیونکہ دل اور دماغ کو بہت طاقت بخشت ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک یہ جتنا دیکھنے میں خوبصوت لگ رہا ہے یہ پینے میں اس سے زیادہ لازیز اور مزے دار ہے تو ریسپی کو لازمی ٹرائے کیا کریں اور اپنے جو کمنٹ ہیں وہ آپ ہمیں لازمی بتائے کریں دیکھیں اس کی فائنل لک کتنی پیاری ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو اس رمضان میں اس کو آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا رمضان کے علاوہ آپ اس کو یہ بھی بنا سکتے ہیں میں مہمان گھر آ رہے ہوں تب بھی آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں ریزرٹ کے طور پر سی امی ریزرٹ کی ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے تو کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو پلیز ہماری چنل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور آج تو لازمی کریں شکریہ اللہ حافظ